نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمعی و خساله صلو علیه و عالی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ وہ شب و روز اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر عطا کیے ہیں جن کی قیمت کو پروردگار نے خود بیان فرمایا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کا تعارف پروردگار اس شان سے کروا رہا ہے کہ کلام میرا ہے اور مہینہ رمضان کا ہے اور اسی وجہ سے اس مہینے کی برکات کو سمیٹنے کے لیے اہل ایمان کو اللہ تعالی نے ایک خاص نور سے نوازا تمہارے پاس کمی ہے تو ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے تقوی تقوی کیا ہے یہ نور ہے یہ وہ لطف ہے یہ وہ ٹیسٹ ہے یہ وہ برکت ہے یہ وہ رحمت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے تم نے دنیا بھر کی عزتیں تلاش کی ڈھونڈی پا لی اور پھر تم نے دیکھا جو تخت پہ بیٹھے تھے ایک دن ان کو تخت اعداد پہ بچڑنا پڑ گیا وہ انصاف نہ کر سکے وہ اس بات پر قائم نہ رہ سکے جس بنیاد پر انہیں تخت اتاج دیا گیا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ تخت اتاج سے بھی محروم ہو گئے عزت سے بھی محروم ہو گئے لیکن اللہ کے دربار میں اگر تمہاری رسائی ہو جائے اور وہ ہو سکتی ہے اور وہ تقوی کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اگر تم معزز ہونا چاہتے ہو اگر تم تقریم چاہتے ہو اگر تم عزت چاہتے ہو اگر تم وقار چاہتے ہو اگر تم تخت اتاج کے عرض مند ہو اگر تم کسی منصف پر بیٹھنا چاہتے ہو اگر رشد و ہدایت کا نور لینا چاہتے ہو اگر جنت کے طلبگار بننا چاہتے ہو تو فرمایا اس کے لیے اللہ نے احتمام یہ کر دیا ہے کہ تقویٰ کا چراغ من میں جلاتے جاؤ تقویٰ کا نور اپنے لیے لازم کرتے جاؤ اور تقویٰ کا لباس لباسِ تقویٰ پہن لو تمہاری آنکھ تقویٰ کے نور سے شرم و حیاء کا جلوہ لے کر جھک جائے تمہارا دل تقویٰ کے نور سے بچھ جائے تاکہ وہ گھڑی بھی آئے کہ تمہارا دل دل مومن بنے اور پھر اللہ کا عرش بنے تو ناظرین یہ وہ نور ہے جو اس ماہ مبارک میں نصیب ہوتا ہے آپ اور میں اور ہم سب اور تمام امتِ مسلمہ بڑی خوش نصیب ہے کہ سال میں ایک مرتبہ پھر آواز آتی ہے بلائی جاتا ہے اور موقع دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول کر شیعاتین کو قیدی بنا کر اہلِ ایمان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کے لطف و کرم سے فائدہ اٹھا لو ناظرین اب دیکھئے اگر میں نعمتیں گھنا شروع کر دوں تو میں تو نہیں گھن پاؤں گا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَوْسُوْهَا اللہ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں کوئی شمار نہیں شمار نہیں کر سکتے اور پھر اللہ یہ فرماتا ہے جنہیں تم شمار تک نہیں کر سکتے اگر تم اتنا ہی کر لو کہ تم شکر گزار بن جاؤں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ تم شکر گزار بنتے جاؤں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا مولا آنکھ تو پہلے ہی دے رکھی ہے وہ تو دیکھ سکتی ہے فرمایا مگر اندھیروں میں تو نہیں دیکھ سکتی لیکن اگر تم آنکھ کو شکر گزار بنا لو اس کو شرم و حیاء دے دو اس کو تقویٰ کا نور دے دو تو پھر یہی آنکھ اندھیرے میں دیکھنے کے لائک ہو جائے گی یہی آنکھ دیوار کے پار بھی دیکھنے لگ جائے گی اور اگر آپ کو وقت یاد ہو جب امیر المؤمنین سینا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد نبوی شریف میں ممبر پر جلوہ گر ہوتے ہوئے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یا ساریہ تو الجبل اے ساریہ کیا آجیب بات نہیں کہ تم میدان جنگ میں کھڑے ہو اور تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر دشمن چھپا ہوا ہے اور امیر المؤمنین کے نظر یہاں سے دیکھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھ پائے حدیث رسول کو نہیں سمجھ پائے عامال صحابہ کو نہیں سمجھ پائے انہیں روحانیت کا کیا پتا یہ روحانیت ہے لوگ پوچھتے ہیں روحانیت کیا چیز ہے لوگ پوچھتے ہیں علم لدنی کیا چیز ہے لوگ پوچھتے ہیں خدا کی دوستی کیا چیز ہے لوگ پوچھتے ہیں کلامت کیا ہے ارے بھائی یہ وہ نور ہے جو تخوہ سے حاصل ہوتا ہے اور پھر آنکھ بینا ہو جاتی ہے اور پھر وہ بھی نظر آتا ہے اور جسے خدا نظر آ جائے جسے خدا مل جائے جو خدا سے اس طرح ملے کہ ما داغ الباسر وما تغا لوگ آج کہہ رہے ہیں عقل کے اندے آج کہہ رہے ہیں عقل کے جاہل آج کہہ رہے ہیں علم کے بھغوڑے آج کہہ رہے ہیں کہ بس بات تو ختم ہو چکی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں اگر حضور جا چکے ہیں تو پھر دنیا میں رہ کیا گیا ہے وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین یہ رسول پاک کی رحمتا للعالمین کی چادر کی وسط نہیں دیکھ پاتے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے تو ناظرین میز کر رہا تھا اللہ فرماتے ہیں حال جزاؤل احسان اللہ الاحسان یا اللہ تیرے کن احسانوں کی بات کریں بلکل تو صحیح فرما رہا ہے کار بھلا ہو بھلا اور بھلائی کا جواب بھلائی سے دینا چاہیے احسان کا بدلہ احسان ہے فرمایا میں نے تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ نے اہل ایمان پر احسان عظیم فرمایا کہ اپنا پیارا محبوب ان میں بھیجا جو ہے انہیں میں سے لیکن نہ اس رسول جیسا کوئی ہے اور نہ رسول کو اپنے جیسا سمجھے اس لیے کہ یہ بیتلو علیہم آیات ہی اس کی زبان حق ترجمان سے جب خدا کا کلام آیات بن کر ظاہر ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ لب مصطفیٰ کے ہیں بول رب رہا ہے بیتلو علیہم آیات ہی وَيُذَكِّهِمْ اور ایسی نگاہیں ایسی آنکھ ایسا دیکھنا بس دیکھ لیں تو پاک کر دیں اللہ اکبر اور تعلیم کا میار کیا ہوگا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کتاب پڑھنے والوں حکمت کی طرف بھی جانا پڑے گا یہ دونوں نور تیرے اور میرے نبی کے حصے میں ہیں ان دونوں نوروں کا وارث نبی ہے اور یہ دونوں نور ملتے ہیں تو فقر بنتا ہے اور فقر وہ راز ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفقر فقری والفقر منی فقر پر فقر پر مجھے فقر ہے اور فقر مجھ سے ہے اور فرمایا الحسین منی الفقر منی فقر مجھ سے ہے تب ہی تو سیدہ کائنات کے پتن میں اور پھر گود میں پروان پانے والے دونوں شہزادے حسن و حسین فقر محمدی کے وارث نظر آتے ہیں اور انہی کے فقر سے پھر پوری کائنات میں فقر محمدی پھیل رہا ہے تو دوستوں میں یہ اس کر رہا تھا اللہ فرماتا ہے کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں ہے میں نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہے کملی والا تمہیں عطا کیا ہے اور کملی والے کے ساتھ میں نے تمہیں نور قرآن بھی دیا ہے اور فیضان قرآن بھی دیا ہے اور براہل آست جو حکمت کا نور ہم نے نبی کے سینے میں نازل فرمایا تھا اس نور کو ہم نے ظہور دیا ہے جو چودہ سو سال میں اپنا سفر تیہ کر تم پر تم تک پہنچا ہے تم اپنے سینے کو مدینہ بناو تم اپنے دل کو گہوارہِ ذکرِ الہی بناو تم اپنے دل کو محورِ محبتِ رسول بناو تمہارے دل میں خدا اور مصطفیٰ ہوں اور تمہارے لبوں پر بھی خدا اور مصطفیٰ ہوں اس سے تمہاری زندگی میں تبدیل ہی آ جائے گی ناظرین یہ وڑے قیمتی لمحات ہیں جو آپ کو اللہ نے زندگی میں ایک مطلب پھر محصن کر دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے ان کو اپنے مقدر کو سوارنے کے لیے ان کو اپنے وجود پر نافذ کر دیجئے گا انہیں اپنے وجود کو خوشبودار بنانے کے لیے استعمال کیجئے اگر دنیا کے شیمپوز آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے بالوں کو سوار دیتے ہیں دنیا بھر کے میک اپ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے چہرے کو سوار دیتے ہیں اور دنیا بھر کے فائبرز فیبرکس جو ہیں وہ تمہارا جسم ڈھامپنے کے لیے تمہیں ایک نئے انداز میں سٹائلس بنا دیتے ہیں تو ذرا سوچو جب کردار مصطفی تمہارے وجود میں آئے گا جب اخلاق مصطفی تمہارے چہرے پر آئے گا جب عشق مصطفی تمہارے دل میں آئے گا جب خوف خدا تمہارے سینے میں آئے گا جب قرآن تمہارے سینے کا خزینہ بنے گا جب چلتے پھرتے تم قرآن کے کاری نظر آوگے ذرا سوچو اس احسان کا بدلہ تم کیسے چکا سکتے ہو قرآن کو عام کرو قرآن کی تعلیم کو عام کرو سکول بن کالج بن یونیورسٹری بن مدرسے بن قرآن کی تعلیم بن اللہ اکبر اس سے بڑا غزب کیا ہوگا جو نور ہمیں بچانے آیا تھا ہم نے اس کو بند کر دیا ہے ناظرین اس بندش کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہوا ہے جو وسائل آپ کے یتیموں پر لگتے تھے مدارس پر لگتے تھے مقاطب پر لگتے تھے تبلیغ پر لگتے تھے دعوت دین پر لگتے تھے غریب پروری پر لگتے تھے یتیم پروری پر لگتے تھے اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ وسائل کیسے ان لوگوں تک پہنچائیں اسی لیے ہم نے مرکز حسین کو مسجد حسین کو آستانہ باہو کو میں خانہ حسین بنا کر یتیم پروری کے کام کو رخنے نہیں دیا آج کل تو افطاری تراوی دروس قرآن دروس حدیث لیکن ہم نے اس میں کوشش یہ کی ہے کہ دنیا نے اس بیماری اور وائرس سے نمٹنے کے لیے جو سوشل ڈسٹنس کی بات کی ہے ہم پر داغ نہ لگے دعوت دین دینے والوں پر داغ نہ لگے درس قرآن دینے والوں پر داغ نہ لگے ہم نے وہ نظام ترتیب دیا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ مل کر کھڑا نہ ہو جسم نہ ملے دل مل جائے روحیں مل جائیں کردار مل جائے اخلاق مل جائیں تو آج کی اس نشست میں میں آپ سے ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں آپ کا بچہ تو آج بھی سہری افتاری پیٹ بھر کے کر رہا ہے لیکن کتنے بچے ہیں جن کو آج بھی کھانے کی تلاش ہے تمہارے بچے آن لینڈ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں لیکن آپ کے پاس تو جدید ٹیکنالوجی کے سارے انتظامات موجود ہیں لیپ ٹاف موجود ہیں آئی پیٹس موجود ہیں کنیکشن موجود ہیں پوری دنیا میں تمہارا نیٹ ورک موجود ہے لیکن غریب کا کیا کرے گا غریب کو کہاں لے جائیں اس یتیم بچے سے جو سوال مجھ پہ کرتا ہے کہ میرے پاس تو گھر نہیں ہے میرے پاس تو بابا نہیں ہے میرے پاس تو ماں نہیں ہے آپ مجھے کہاں بھیجیں گے میں کہاں جاؤں گا اللہ اکبر اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یتیموں دردر کی ٹھوکریں نہیں کھانے دیں گے آستانِ باہو میخانِ حسین بن چکا ہے اس میخانے میں تم نے بھی اپنے آپ کو شامل کرنا ہے اس وقت بھی میرے پاس ایک ہزار کے لگ بھگ ایسے بچیوں اور بچے موجود ہیں جن کا باپ کوئی نہیں جن کی ماں کوئی نہیں جن کو پڑھانے والا کوئی نہیں جن کو لباس پہنانے والا کوئی نہیں جن کو گلے لگانے والا کوئی نہیں آج کی اس رات میں آج کی اس مقدس رات میں آئیے آگے بڑھئے ان ہزار بچوں کو ہم نے سپانسر کرنا ہے اگر اپنا اور اپنے گرد والوں کا فطرہ نہیں کٹھا کر لو تو ایک ایسا بچہ جو یتیم ہے یتیمی کا داغ لیے ہوئے ہے پڑھنا چاہتا ہے پڑھ رہا ہے لیکن پڑھانے والا کوئی نہیں ہم نے کلکولیشن کی ہے صرف اس کے رہنے قرآن پڑھنے اور اس کی یتیمی پر پردہ ڈالنے کے لیے برطانیہ کے غیور مسلمانو آگے بڑھو یورپ کے غیور مسلمانو آگے بڑھو پوری دنیا کے اندر جنہیں اللہ نے وسائل دیئے ایک ایسا بچہ اور بچی جو قرآن کا نور لینا چاہتے ہیں جو یتیم ہیں ان کا کوئی رکھنے والا نہیں ہے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے آپ آگے بڑھیں جتنی تیزی سے جتنی محبت سے آج رات آپ نے ایک نئی آپ نے سو ایسے بچے کو سپانسر کرنا ہے ہم نے ساری کلکولیشن کرنے کے بعد یہ دیکھا ہے کہ اگر حفظ کے اور یتیم بچے کے رہنے اور کھانے اور پڑھنے پر صرف دو سو پونڈ یا دو سو یورو یا دو سو ڈالر یا دھائی سو ڈالر ہر بندہ خرچ کرے تو پورے سال کے لیے ہم اس بچے کو قرآن بھی پڑھائیں گے لباس بھی پہنائیں گے اور تجوید بھی سکھائیں گے اور اس کی یتیمی پر پردہ بھی ڈالیں گے اس کی خواہشات کو بھی پورا کریں گے اور کیا پتہ آپ کا اپنا بچہ شاید اس قابل نہ ہو جو آپ کو جنت لے جا سکے لیکن یہ آپ کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہوں گے یہ کسی کے ہوں گے مگر قیامت کے دن وہ مدینہ والے سے ضرور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا جس نے دنیا میں میری امت کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا قیامت کے دن یوں میرے قریم آخر نے دونوں اگلیوں کو ملایا اور فرمایا دیکھو یہ میری اگلیاں ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں وہ شخص وہ مرد وہ عورت اور وہ شخص جس نے میری امت کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا قیامت کے دن وہ میرے اتنا قریب ہوگا جتنا میری یہ دو اگلی ایک دوسرے کے قریب ہیں آئیے آگے بڑھئیے اس دعوت محبت کا حصہ بنیے ہو سکتا ہے آپ اکیلے کچھ نہ کر سکیں اپنے دس بیس دوستوں سے بات کریں فطرانہ تو انہوں نے دے دینا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ فطرانہ عید سے پہلے کا مطلب یہ ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نہیں بھائی آج دیجئے کل دیجئے تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو جائے الحمدللہ ہم نے یہاں درباشی پر مسجد حسین میں یہ پلان کیا ہے انشاء اللہ اگلے دو دن کے اندر یتیموں بیواؤں کو ہم عید کا لباس بھی فراہم کریں گے اور آپ ایک آدمی کو عید کا لباس دینے کے لیے صرف پچاس پونڈ بھیج دیں تو انشاء اللہ ایک گھر کا ستر پوشی کا انظام ہو جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں میری بیٹیوں شام رسالت کے پروانوں اگلے تین دن تمہارا ٹاسک ہے ہم نے ایک ہزار بچے اور بچی کو سپنسل کرنا ہے تاکہ جب رمضان مبارک کے بعد ان بچوں کو تربیت دینے کے لیے ہم نئے سرے سے کام کا آغاز کریں نئے انداز میں نئے ایسو پیز کے ساتھ رہائش کا نئے بندوبش کر کے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یتیم پروی کا یہ نظام ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے اور آپ کچھ میں شامل بھی کریں گے اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی تھوڑی سی محنت کے نتیجے میں حل جزا الاحسان اللہ الاحسان کے زمرے میں آنے کے بعد آپ کو یہ پکار پکار کر کہا جائے رحمت خدا وندی پکار پکار کر کہے تم اندے تھے تمہاری آنکھیں سامنے دیکھ سکتی تھی پیشے دہرے تک جاتی تھی دور تک نہیں جاتی تھی اب تمہیں روحانیت عطا کر دی گئی ہے اب تمہیں نور تقوی عطا کر دیا گیا ہے اب یہ آنکھیں سامنے بھی دیکھ سکیں گی بیک بھی بھی دیکھ سکیں گی اللہ تعالی ہمیں دین مصطفیٰ اور عبرو دین مصطفیٰ بچانے کے لیے ختم نبوت اگر تم رات کو گھر جا کر ماں باپ سے صرف مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو جس مدینہ والے کا تم نے کلمہ پڑا ہے کبھی اس کی اداوں پر قربان ہو کر دیکھا کرو جب ایک باپ اپنی جوان بیٹیوں کے گھر بیٹھے ہوئے گانے سن رہے اگر آپ کا بیٹا آپ کو عملی سے پکڑ جہنم سے نکال کر دیکھئے روحانی دنیا بیٹ سہبزادہ حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری کے ساتھ